بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم مینجریل فنکشنز کا چوپک جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے جو مینجمنٹ کے چار فنکشنز ہیں پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ ان کی ڈیٹیلز پڑھنا سٹارٹ کی ہوئی تھی پلاننگ کو ہم نے یاد دہانی کے لیے ایسے پڑھا کہ ہم فیوچر کے بارے میں ڈیسین میکنگ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آرگنائزنگ میں سیکنڈ فنکشن اس میں ہم چیزوں کو ارینج کر دیتے ہیں سسٹیمیٹی کے لیے ترتیب سے لگا دیتے ہیں کہ کیا کام ہے اور کون کرے گا اور یہاں سے تیسرا ایمپورٹنٹ فنکشن لیڈنگ شروع ہو جاتے ہیں اور لیڈنگ کو ہم نے ایکسپلین ہی ایسے کیا تھا کہ دوسروں سے کام کروا لینا is leading اور وہ کام کروانے کے لیے ڈائریکشنز دینی ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے یعنی کہ leading کو ہم نے دو حصوں میں دو میجر پورشنز میں تقسیم کر کے پڑھنا ہے پہلا حصہ کام کروانا بائی پروائیڈنگ دی ڈائریکشنز اور دوسرا حصہ موٹیویٹ کرنا اس میں سے جو leading کا پورشن ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا اور اس کو ہم نے پڑھا کہ leading دوسروں سے کام کروانا اس کے لیے مختلف ادوار میں مختلف ایراز میں مختلف تھیوریز آتی رہی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا فنکشن ہے اب وہ تھیوریز کو ہم نے سب تین حصوں میں تقسیم کیا سب سے پہلے اس میں تھی trade تھیوریز دوسری behavioral تھیوریز اور تیسری contingency تھیوریز ان تھیوریز کی ڈیٹیل شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اچھی بات جسے ہم کچھ سیکھیں اس کے بعد ہم topic کی طرف واپس آئیں گے جہاں موقع ملے کچھ اچھا کر دینا ہے پہاڑوں میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں باپ بیٹا آواز دیتے ہیں جب تو بازگشت واپس آتی ہے گونج واپس آتی ہے جو آواز دیں گے وہی واپس آئے گی اچھی بات بولیں گے اچھی بات واپس آئے گی گالی نکالیں گے گالی واپس آئے گی یہی اصول دنیا میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقافات عمل رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ایمانداری والا معاملہ ہو ایمانداری بونا شروع کر دو اچھی باتیں بونا شروع کر دو اچھا اخلاق بونا شروع کر دو جو بو گے کئی گناہ کر کے کاتو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نفرت بونا شروع کرو نفرت کاتو گے غصہ بونا شروع کرو حصہ کاتو گے حسد بونا شروع کرو حسد کاتو گے لیکن اگر اچھا اخلاق بونا شروع کرو گے ایمانداری بونا شروع کرو گے دوسروں سے پیار محبت بونا شروع کرو گے تو وہی کاتو گے تو جب کوشش کرنی ہے جب موقع ملے کچھ اچھا بودھو تاکہ اچھا کاٹو اب ہم واپس آتے ہیں لیڈرشپ کی طرف لیڈرشپ کی تینوں کی دنوں جو تھیوریز ہم لوگوں نے پڑھنی ہے اس میں سے دو ہم ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلی تھیوری اس میں یہ تھی کہ انڈیویجولز کے اندر کچھ ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں جو ایک عام بندے کو ایک لیڈر سے الگ کرتے ہیں کچھ بندے کے پرسنیلیٹی ٹریٹس ہیں اگر وہ اس کے اندر ہوں تو وہ دوسروں سے کام کروا لیتا ہے بہتر لیڈر ثابت ہوتا ہے ہم نے اس میں دوسری اپروچ پڑھی دوسری تھیوری پڑھی بیہیوریل اپروچ یا بیہیوریل تھیوری جس نے یہ بتایا کہ ان ٹریٹس کے ساتھ ساتھ لیڈر کا بیہیور بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ایکشن ری ایکشنز بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اس کا سٹائل بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ کام کروا لے گا دوسروں سے یا نہیں اور سٹائل کو پڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے دو چیزیں پڑھی کنسرن فور پڑکشن اور کنسرن فور پیپل کہ ایک بندے کا کنسرن فور پڑکشن ہائی ہوگا تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا کسی بندے کا کنسرن فور پیپل ہائی ہوگا تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا اور اگر اس کے دونوں کنسرن کم ہوں گے تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا اس کے لیے ہم نے لیڈرز کے تین طرح کے بہیوئیرز یا تین طرح کے سٹائلز پڑے کہ اگر concern for production high ہے تو اس کا سٹائل ہوگا autocratic style یا authoritative style اگر اس کا concern for people high ہوگا تو اس کا سٹائل accommodating یا democratic style ہوگا اور اگر دونوں concern low ہوں گے تو اس کا سٹائل کہلائے گا free rein style یا license fair style یا یہ کہلائے گا non leadership style تیسری important تیسری important contribution جو ہے وہ ہے contingency theories اور ہم سب لوگوں کو بتائیں کہ contingency theory means کہ all the theories that count the situational factors اب ایک بندے کے اندر traits ہیں اس کا behavior specific ہے لیکن اس کے باوجود situation میں situational factors میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کچھ ایسی contingencies ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ بندہ ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا وہ دوسروں سے کام کروا پائے گا یا نہیں کروا پائے گا یہاں پہ آکے contingency theory میں ہم ان factors کو ان contingencies کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور وہ تین حصے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے internal contingencies ہو سکتی ہیں external contingencies ہو سکتی ہیں یا followers related contingencies ہو سکتی ہیں اب یہ تینوں کی تینوں contingencies ہیں کیا سب سے پہلی چیز ہم نے اس سے پہلے کسی organization کے internal یا external factors پڑھیں اس میں ہم نے ایسے پڑھا تھا کہ organization کے internal factors وہ ہیں جو ہمارے resources ہیں financial resources physical resources اور human resources اور external factors وہ ہیں جو باہر کے ہیں جو ہمارے control سے باہر ہیں جیسے political conditions ہیں competitors ہیں customers ہیں technological advancements ہیں لیکن یہاں پہ جب leadership کی بات آ رہی ہے تو leadership کا function ہم باہر کے لوگوں کے لئے perform نہیں کر رہے ہیں leadership کا سارا function ہم نے اپنے لوگوں سے کام کروانا ہے ان کے behavior کو modify کرنا ہے تو جب ہم نے اپنے لوگوں کے behavior کو modify کرنا ہے تو یہاں پہ آگے internal اور external contingencies دونوں ہی organization کا حصہ ہیں لیکن یہاں پہ internal contingencies سے مراد ہے وہ factor جو ایک employee ایک individual کی personality کا حصہ ہے جبکہ external contingencies سے مراد وہ factor جو organization کے environment کا حصہ ہیں یہاں پہ internal external سے مراد organization کے اندرونی اور بینونی اناثر نہیں ہے یہاں پہ internal اور external contingencies سے مراد ہے کہ ایک employee کے ایک individual کے اپنے factors اس کی internal contingencies ہے organization کے environment کا جو حصہ ہیں وہ external contingencies ہیں اور followers سے related کچھ issues ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ leader ان سے کام کروا پائے گا یا نہیں کروا پائے گا اب اس میں سب سے پہلی چیز ہم لوگ internal contingencies کو discuss کرتے ہیں internal contingencies سے مراد وہ سارے کے سارے factor جو ایک individual employee کی personality کا حصہ ہیں اس میں سب سے پہلی چیز self efficacy یہاں پہ self efficacy سے مراد آپ نے لینی ہے self confidence یہاں پہ self efficacy سے مراد ہے an individual's positive belief about its own capabilities ایک individual کا ایک بندے کا اپنی صلاحیتوں کے بارے میں مصبت رجحان کے ہاں میں کر سکتا ہوں this is called self efficacy اور ایک obviousی بات ہے اگر ایک بندے کے اندر self efficacy یا confidence ہوگا اسے کام کروانا آسان ہے یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ internal contingency میں پہلا factor self efficacy it indicates that higher the level of self efficacy there would be more chances of the success of the leader because the follower is already confident yes I can do it جبکہ دوسری طرف اگر اس کا confidence کا level کم ہوگا اس کے اپنے بارے میں ایک مصبت رجحان نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا لیڈر کے لیے بھی اس سے کام کروانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے تو internal contingency میں سب سے پہلی contingency جو consider ہوتی ہے وہ ایک individual کا level of confidence ہے about its own capabilities اور اس کے بارے میں higher the level of self efficacy more will be the leaders successful دوسرا factor اس میں internal contingency میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے locust of control یہاں بھی locust کا ملوہ بہتا ہے balance اب اس کو یہ کہہ سکتے ہو اپنی life کے اوپر شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو وہاں شاپ پہ جا کے پوچھتا ہے کیسی shirt لوں کس کلر کی لوں کیا suggest کرتا ہے اور جو suggest کرتے ہو وہ والی shirt لے لیتا ہے اس کا مطلب اس نے فیصلہ خود سے نہیں کیا اس نے depend کیا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی زندگی کا فیصلہ کرے اب ہم میں سے ایسے لوگ جو اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کرنا prefer کرتے ہیں ان کا locust of control internal ہے جبکہ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں دوسرے انہیں جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کے اوپر ہم چلیں تو ان کی زندگی کے فیصلے دوسرے لیتے ہیں اور وہ ان پہ چلتے ہیں خوشی سے ان کا locust of control external ہے کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں چار پانچ دوست کسی جگہ پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم میں سے ایک سوچ کے گیا ہے کہ فلان جگہ جانا ہے اور فلان ڈش کھا کے آنی ہے اس کا locust of control internal ہے اس نے خود سے فیصلہ کر لیا ہوئے جبکہ یہی ہم میں سے جو بندہ یہ سوچ کے گیا ہے کہ جو سارے کہیں گے کھا لیں گے اس کا locust of control external ہے وہ دوسروں کے لیے فیصلوں پر چلنا پریفر کرتا ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے locust of control external ہوتا ہے تو لیڈر سے کام کروانا آسان ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ دوسروں کے لیے ہوئے فیصلوں پر چلنے کو پریفر کرتا ہے جبکہ جتنا locust of control internal ہوتا جائے گا now the contingency now the situation is against the leader کیونکہ لیڈر اس کو بات کہے گا اس طرح سے کر لو لیکن اس نے اپنے خود سے سوچا ہوا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے تو دوسرا important factor locust of control ہے locust of control internal بھی ہو سکتا ہے external بھی ہو سکتا ہے locust of control جتنا internal ہوتا ہے لیڈر کے لیے کام اتنا مشکل ہوتا ہے دوسروں سے کام کروانا اور جتنا اتنا ہی لیڈر کے لیے اس سے کام کروانا آسان ہے کیونکہ وہ پہلے ہی چاہ رہا ہے کہ دوسرے فیصلے لیں اور میں اس کے اوپر کام کروں تیسرا important factor internal contingency میں expoier یہاں expoier سے مراد ہے experience یہاں expoier سے مراد ہے کہ اس بندے نے پہلے سے اس چیز کے ساتھ کام کیا ہے اس topic پہ کام کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا اگر کسی بندے نے پہلے سے کسی job پہ کام کیا ہوا ہے دوسری دفعہ اس سے کام کروانا آسان ہے obviously آسان ہے تو یہاں پہ expoier higher the expoier higher the experience more there are the chances the leader will be successful leader would be more effective اور جتنا expoier کم ہوگا کسی چیز کے بارے میں اتنا ہی لیڈر کے لیے اس بندے سے کام کروانا مشکل اب لیڈر کی تو theme ہے نا getting the things done through others اب ان others کا اگر اس کام میں پہلے سے تجربہ ہے تو لیڈر کا کام آسان ہو جائے گا contingency اس کی favor میں ہو گئی situation اس کی favor میں ہو گئی لیکن اگر وہی others اس topic میں اس field میں پہلے سے کام نہیں کر چکے لیڈر کا کام مشکل ہوتا جلے جائے یہاں تک تو تھی internal contingency اور تین important contingencies ہو گئی self confidence ہو گیا followers کا ان کا locus of control ہو گیا اور ان کا expoier ہو گیا کسی چیز کے بارے میں تجربہ ہو گیا اب بات آتی ہے external contingencies external contingencies سے مراد ہے وہ factor جو ہماری organization کے environment کا حصہ ہیں ان factors میں سب سے پہلا factor task structure ہم لوگوں نے جب organizational structure پڑا تھا اس میں ہم نے define کیا تھا کہ if all the organizational activities are arranged systematically it is called structure اور یہاں پہ task structure سے مراد ہے کہ اگر organization کا structure clear ہے task جتنے زیادہ structured ہیں leader کے لئے کام کروانا اتنا آسان ہوتا ہے اور جتنا وہاں پہ ambiguities ہوتی ہیں doubts ہوتے ہیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے role clear نہیں ہوتے ہیں کہ یار میرا کام کیا ہے میرا کام کیا ہے اتنا leader کے لئے کام کروانا مشکل ہے تو organizational structure جتنا strong جتنا structured ہے everyone is clear یہ میری job description ہے یہ میرا کام ہے یہ میں نے کرنا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ میرا کام ہے یہ میں نے کرنا ہے میں نے دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں ڑھانی تو کیا ہوگا leader کے لئے کام کروانا آسان کیوں کیونکہ organization کا structure اس کو favor دے رہا ہے جبکہ دوسری طرف اگر task clear نہیں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے پر ڈالتے رہے گے یہ تو میرا کام نہیں تھا یہ تو اس کا کام تھا یہ اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے کیوں نہیں کیا task structure نہیں ہے تو situation leader کو favor نہیں دے رہی تو اپنی external contingency میں پہلا factor یاد رکھنا ہے کہ task higher the task structure leader will be more successful اور task جتنے زیادہ unstructured ہوں گے اتنا ہی leader کا کام مشکل ہوتا چلا جائے گا manager کا کام as a leader مشکل ہو جائے گا دوسری چیز آتی ہے position power یہاں پہ position سے مراد ہے وہ designation جس پہ leader کام کر رہا ہے جس پہ manager کام کر رہا ہے کہ اس designation کے پاس کوئی power کوئی authority کوئی influence کی capacity ہے یا نہیں ہے ہم نے پڑا تھا کہ power is your capacity to influence other یہ coercive power بھی ہو سکتی ہے reward power بھی ہو سکتی ہے legitimate power بھی ہو سکتی ہے جتنی leader کے پاس power زیادہ ہوگی دوسروں کو influence کرنے کی اتنا اس سے کام کروانا آسان ہے مثلا اگر بندوں کو پتا ہے نا کہ اگر ہم نے اس کے لئے کام نہ کیا تو سزا دے گا اس کے پاس coercive power وہ اس کے لئے کام کریں گے اور اگر کام دے اور اس کے بعد کیا ہے اس نے کہا اس کے پاس تو کوئی authority نہیں ہے ہم سے کون پوچھنے والا ہے اس leader کے پاس نہ coercive power ہے نہ reward power ہے نہ legitimate power ہے جتنی اس کی position میں power کم ہے اتنا اس کے لئے کام کروانا مشکل ہے اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہو کہ CR بھی ہماری class میں ایک position ہے teacher بھی ہماری class میں ایک position ہے teacher جب کام دے گا serious ہوگے کریں گے کیوں اس کے پاس power ہے اس کے پاس coercive power بھی ہے reward power بھی ہے legitimate power بھی ہے لیکن CR جب آکے کہا کہ فلانک ہم اس طرح سے کر لو ہم کہیں گے چل چل بھئی دکھا ہوئے کیوں کہ اس کے پاس جو position ہے اس میں اتنی زیادہ power نہیں ہے جتنی teacher کے پاس ہے تو ہم یہاں بھی اس طرح کیا سکتے ہیں external continency میں کہ higher the position power there are more chances that leader would be successful اور تیسرا factor external contingency میں وہ ہے leader member relation یہاں پہ leader member relation سے مراد یہ کہ وہ manager اور اس کے followers جو مل کے کام کر رہے ہیں ان کا آپس میں relation کی base کیا ہے اگر تو trust confidence اور respect ہے میں نے تین چیزوں کا نام لیا ہے اگر تو trust confidence اور respect ہے ایک وہ ایک دوسرے کے لئے کام نہیں کریں گے ایک دوسرے کی باتوں کو مزاق میں اڑھا دیں گے تو یہاں پوزیٹیو سے مراد ہے انہیں ایک دوسرے پر اعتبار ہے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو اب وہ ایک دوسرے کے لئے کام کریں پریفر کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کے لئے کام کرنا پریفر نہیں کرتے یہ کہلاتا ہے تیسری important contingency تیسرا important factor وہ ہیں followers followers کے لحاظ جو contingencies ہیں ان کو سمجھ نے کے لئے دو باتیں سمجھ نہیں پڑیں گی یا ریڈی نیس اور ویلنگ دوسرا willingness سے مراد ہے intentions وہ کام کرنا چاہتا ہے اب readiness اور willingness کے لحاظ سے چار طرح کی contingencies ہو سکتی ہیں اور سجسٹ کرتے ہیں ہر contingency کے لحاظ سے مختلف طرح کا style رکھنا پڑتا ہے میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے سے مراد ہے کہ وہ followers جن سے ایک بندہ کام کروانا چاہ رہا ہے ان کو کام آتا بھی ہے کام آتا بھی ہے کرنا بھی چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو سختی کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے اتھاریٹیٹیو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے سججسٹ کیا جاتا ہے کہ بیسٹ سوٹیبل سٹائل ہے لائسز فیر سٹائل ڈیلی گیٹنگ سٹائل کہ آپ ان کو آثورٹی دے دو کہ یہ کام ہے ہمیں چاہیے کیوں آپ کو تسلی ہے ان کو کام آتا بھی ہے اور وہ کرنا چاہتے بھی ہیں پہلی کونٹیجنسی ہو گئی اور اس کے لئے سوٹیبل سٹائل ہو گیا ڈیلی گیٹنگ سٹائل آپ نے ان کے لئے اڈاپٹ کرنا ہے دوسری کونٹیجنسی ان ریڈی اینڈ ویلنگ اب ان ریڈی سے مراد ہے کہ کام آتا نہیں ہے لیکن ویلنگ سے مراد ہے لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت ہے کام کی فالورز کے لحاظ سے ان کام آتا ہے ان اپنے کام کے بارے میں پتا ہے لیکن ان کی نیت خراب ہے وہ کرنا چاہا نہیں رہے اب ایسے لوگ جن کو کام آتا ہے لیکن وہ کرنا چاہا نہیں رہے ایسے لوگوں کے لئے سوٹیبل سٹائل کنسیڈر ہوتا ہے کہ سیلنگ سٹائل اس کو کہتے ہیں آپ انہیں دیسین میکنگ میں پارٹیسپیٹنگ سٹائل اس کو کہتے ہیں کہ آپ انہیں دیسین میکنگ میں اپنے ساتھ انوالو کر لیں آپ کو پتا ہے ان کو کام آتا ہے تو پاس بیٹھا پوچھیں کہ یہ کام اگر اس طرح سے کر لیا جائے تو تو تیسری کانٹیجنسی نکلی کہ دیار ریڈی ان کو کام آتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کو اپنا سٹائل اس طرح کا رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی انوالو ویلنگ میں کنورٹ ہو جائے پارٹیسپیٹنگ سٹائل رکھنا پڑتا ہے اور چوتھی کانٹیجنسی ایسی سیچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کام نہیں آتا اور وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہمارے اردگید ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نیت بھی خراب ہے کرنا بھی نہیں چاہ رہے آتا بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے سٹائل سٹائل کنسیڈر ہوتا ہے چار طرح ہوسکتی ہیں اور ہر ایک میں مینیجر کو لیڈر کو مختلف رکھنا بڑھتا ہے چار کنسیڈر کام آتا ہے کرنا بھی چاہتے ہیں کام آتا نہیں ہے لیکن کرنا چاہتے ہیں کام آتا ہے کرنا نہیں چاہ رہے ریڈی اور چوتھی کانسیڈر کام آتا بھی نہیں یہ کرنا بھی نہیں چاہے یہ چاروں کی چاروں فالور ریلیٹیڈ کانڈیجنسی اور ہر کانڈیجنسی میں اگر اس کے لحاظ سے سٹائل ایڈاپٹ کیا جائے گا یہاں تک ہمارے پاس ہوگی لیڈرشپ سے ریلیٹیڈ ڈسکشن اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تپوچ سکتے